اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھارو کارڈ ریڈنگ امید ہے آپ اور آپ کے اپنے سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہ ریڈنگ ہے جی گویریس پائسز کی اور شادی کو لے کے کچھ تھوڑی سی کنفیوجن ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کارڈ کون سے آتے ہیں ویسے اگر یہاں پہ دکھا جائے تو پہلا کارڈ ہی آپ کے رشتے کو لے کے کافی بہتر ہے رشتہ اچھا ہے آپ کا لائل ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہاں پہ آپ کا دوسرا کارڈ جو ہے وہ سٹرگل کا ہے اور ویسے بھی ان کی فیملی کو لے کے جو بھی ایشو آ رہے ہیں اور ان کی جو بات ہے کہ یہ کسی چیز میں کامیاب ہونے کے بعد یا کچھ یہ اچیف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہی شادی کریں گے اب میں آپ کے یہاں پہ سٹک پوائنٹ کلیر کرنے لگی ہوں سب سے پہلی بات یہ انسان پائسز ہے پائسز اگلے پانچ سال تک سار ستی کے اثر میں ہوں گے اور جو ویٹ کرنے کے لئے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ویٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی ایش کو اگر لے کے وہ ٹائم دیکھا جائے تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ کل آپ اس انتظار کے بعد رو نہ رہی ہوں یہ اب آپ پہ بات ہے کہ آپ کیا ڈسین لیتی ہیں یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیر کرتی بھی جاؤں کہ آپ ہیں ایکویریس آپ سیمت مارچ سے ساتھ ستی سے نکل رہی ہیں اور یہ اگلے پانچ سال تک اسی میں رہیں گے تو اگر یہ آپ سے شادی کر لیتے ہیں تو ان کا کافی حد تک کام جو رکے میں ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے سر میں آ جائیں گے اور ایک اور بات ان کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں یہ ویک پائسز ہیں اور ان کے گھر والے مانیں گے بھی نہیں تو اگر آپ کوٹ میریج کریں گی تو پھر اپنی سیکیورٹی کے بغیر آپ نے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ کال ان کی فیملی کا اگر پریشر آیا تو فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے اس لیے آپ نے سیکیورٹی کے بغیر شادی نہیں کرنی ہے یہ آپ کے لئے مشورہ ہے